بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ہوم کوکٹنگ آج میں آپ کے ساتھ فش فرائی کی رسپی شیئر کروں گی یہ فش بہت ہی زیادہ تیسٹی بنتی ہے اس کو بنانا بہت آسان ہوتا ہے آپ میرے چینل پر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں چلی اب ہم اس رسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں میں نے یہاں پہ 1 کےجی بانگڑا فش لیا ہے دیکھیں میں نے اس کا سیر اور جو دن ہوتا ہے اس کو بہت اچھے سے ساف کر کے اس کا سارا پانی برائی کر لیا ہے ایک بڑا سا باور لیا ہے اس میں میں دیڑ ٹی سپون لہسین پیسٹ کو ڈالوں گی اور ساتھ ہی میں نے یہاں پہ دیڑ ٹی سپون اجرک پیسٹ لیا ہے اب ہم اس میں مسالوں کو ڈالیں گے 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون دھنیا پودر 1 ٹی سپون لال مش پودر 1 ٹی سپون بھنا کتا زیرہ 2 ٹی سپون مصالوں کو ڈالیں گے سارے مسالوں کو ہم اس باور موڈ یہ ہے میدہ 2 بڑے ٹی سپون میں نے یہاں پہ میدہ لیا ہے 1 ٹی سپون گھرم مسالا 1 بڑا ٹی سپون آئل ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں مائدے کو ہم نے بینڈن کے لیے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑا تھوڑا یہاں پر پانی ڈال کر ہم اس کو یہاں پر مکس کریں 1 ٹی سپون جتنا پانی ڈالیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں ایک دام آپ اس میں زیادہ پانی دھمتا لیں ضرورت لگنے پر ہم یہاں پر پانی کو ایڈ کریں گے ورنہ اکنا ہی پاپی ہوتا ہے فش کا مسالہ ہمارا یہاں پر تیار ہے ہم اس میں فش کو دالیں گے فش کے اوپر مسالے کو ہم بہت اچھے سے کوٹ کر لیں گے اس کو بہت اچھے سے ہمیں کوٹ کرنا ہے تبھی ہماری مچتی بہت سی زیادہ تیسٹی بنتی ہے اس سارے مسالے کو ہم اچھے سے کوٹ کر کے اس کو ایک گھنٹھے کے لیے مارنیٹ ہونے کے لیے رکھیں گے پانی میں تھوڑا سا آئل دال کے اس کو گرم ہونے کے لیے اس ٹوکے پر رکھ لیا آئل کے اچھے گرم ہو جانے کے بعد ہم مچھلی کو اچھے سے فرائ کریں گے آئل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم یہاں پر مچھلی کو ڈالیں گے بہت سی لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ بانگڑا مچھلی میں بہت زیادہ سمیل ہوتی ہے یہ ٹیسٹی نہیں بنتی ایسا کچھ نہیں ہوتا آپ چکتر کے مچھلی کو فریش لیں تو اس میں نہ ہی کوئی سمیل رہتی ہے یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے بس مچھلی کو ہمیں چکتر کے فریش لینا ہوتا ہے میں نے یہاں پر صرف سادے پانی سے اس کو ساف کیا ہے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بننے والی فش ہوتی ہیں صرف ہی میرے گھر میں اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں دونوں سائٹ ہم اس کو پلٹ کے اچھا س smashing پا لیں گے دونوں سائٹ فش کو ہم نے بہت اچھے س seinen فش کو سنsix پا لیا ہے اب تم دل پرابین کے اپرulasے اللہ فอะไร میں نکالیں گے ساری فش کو ہم نکہے کریں گے ہماری مشلیчہ د Sagami میں شرڑن سا owningu مجھلی رسکرٰ کے سال سے زیادہ پیسٹی اور یمی بنتی ہے آپ اس کو ضرور پرائیٹ کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مات کھولیے فیملی اور فرنس کے ساتھ بھی آپ اس ریسپی کو ضرور شیئر کیجئے رکھے گا اپنا خیال پھر ملیں گے ہم نے رسیپی کے ساتھ اللہ حافظ